بہت شکریہ ناظرین آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ مجود ہے سردار آزم رشید صاحب سردار آزم رشید صاحب سیاستدان ہیں انٹرنیشن تینگ ٹینکس کا حصہ ہیں اس کے ساتھ ماہر بینل اقوامی امور اور پاکستانی سیاست کے اوپر ان کی گہری نظر ہے اور یہ جو انٹرنیشن سینیریوز بن رہے ہیں اور بگڑ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ان کی خاص نگاہ ہے تینکیو مریمچ سردار صاحب آپ کے وقت کا سردار صاحب عمران خان سی میں شروع کرتا ہوں کاکر صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ کوئی بات نہیں الیکشن ہو جائیں گے عمران خان جیل میں ہے یا باقی ان کے جو نیڈرز ہیں وہ جیل میں ہیں لیکن الیکشن اس کے مغیر بھی ہو جائیں گے اس کے اوپر ہیومن رائنس کمیشن نے بھی رد عمل دیا ہے کیا یہ جسیفہ ہوگا کہ عمران ایک بہت پاپولر نیڈر اور ایک بڑی جماعت کا سربراہ وہ جیل میں ہیں اور الیکشن ہونے دیکھیں یہی سب سے بڑی مسئیبت ہے پاکستان کی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میکرو لیول پہ سمجھتی ہے کہ ہم پاکستان چلا لیں گے without considering the ground realities of پاکستان اب یہ decision یہ جو چل رہا ہے سارا سلسلہ یہ اس طرح ہے کہ جو آپ کی core establishment ہے جو پاکستان چلاتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف سے بہت بہتر ہیں شباز شریف صاحب وہ یہ سمجھتی کہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں وہ international politics کو بہتر سمجھتے ہیں وہ ان کی جو decisions ہیں ان کی implementation بہتر طریقے سے کرا سکتے ہیں سو ان کے بقول جا ان کی خواہش یہ ہے کہ ہر حالت میں شباز شریف should replace نواز شریف سو یہ تو one point this is very important اب یہ شباز شریف صاحب بہت convince کر رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ جی آپ جو ہے وہ چھوڑ دے اور مجھے chance دے دیں دوبارہ اور آپ اسی طرح chairman بڑھینے اور ہم جو ہے جو آپ کی مریم ہے اس کو ہم as a chief minister پنجاب بھی دے دیتے ہیں پنجاب بھی دے لیتے ہیں ہم پنجاب بھی لے لیتے ہیں this is news جی yes پنجاب بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم center بھی لے لیتے ہیں the only problem is you yourself کہ جی آپ کسی طریقے سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایک منٹ میں یہ بات اب جو international establishment ہے جو میٹر کر رہی ہے وہ اس چیز کو بائے نہیں کر رہی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نئی نواز شریف is important ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف is easy fly to catch وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہتر طریقہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات کو بہت بہتر کر دیں گے trade کھول دیں گے کشمی رشو جو ہے resolve کروا دیں گے اس کے بعد recognition of Israel کرا دیں گے سو ان کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بنایا جائے اب اس میں جو establishment ایک اور جو most important news ہے کہ establishment چاہتی ہے کہ صرف ہم اٹھارہ مہینے کے لیے نواز شریف کو رکھیں وہ تھوڑے جو پیڈ ہے اس کو جو ہے وہ ساف سوف کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ جو ہے جا تو شباز شریف کو لائے جائے جا پھر تیکنو کریٹ سیٹ اپ کو دوبارہ لائے جائے تو یہ بات شاید نواز شریف کے اب کانوں میں شاید پہنچ رہی ہے کہ جی آپ کو صرف وہ اٹھارہ ماہ کے لیے بنانا چاہتے ہیں بکہ یہ ایک انہوں نے ملک نہیں چلا رہے وہ بیسیکلی ایک company چلا رہے ہیں جو 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 local established company ہوتی ہے کہ جی اس managing director کو change کر دیں اس managing director کو وہاں لے جائیں اس managing director کو وہاں سے لے آئیں اس میں اب جو ہے وہ banker آ جائے گا جو chief executive ہوگا اس میں اب جو chief executive ہے وہ politician آ جائے گا اس میں اب جو chief executive ہے وہ کوئی civil administration کا آدمی آ جائے گا کوئی judiciary کا so it's a company it's not a milk it's اور یہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کسی قسم کی آپ کو کوئی ازادی نہیں ملی یہ کوئی یہ لوگ سوچتے ہیں یہ چیز سمجھنے سردار سم میں اتنے جو آنا آپ تو afford کر سکتے ہیں آپ کی سخت جملے میں afford نہیں کر سکتا نہیں لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ ہمیں بتانا ہمارے جیسے لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے لوگوں کو کہ آپ کو کوئی ازادی نہیں ملی اب آپ نے اسی حالات میں رہنا ہے اسی میں خوش رہیں ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو خواب دکھا دیتے ہیں جب وہ خواب بہت اچھے ہو جاتے ہیں دکھانے دیکھتے دیکھتے ہیں جب realities آتی ہیں تو وہ depress ہو کے بیٹھ جاتے ہیں آج آپ پاکستان کا خدارہ سروے کروائیں I would request the ministry of statistics کہ آپ سروے کرائیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ خوش ہیں پاکستان سے this is the first time in the history of this country کہ ہر آدمی اتنا ڈپریس ہے اور خدا نہ خواستہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی اس ملک میں تو رہنا ہی نہیں ہے یہ اس ملک میں تو یہ ہو گیا ان سے کہیں کہ جی یہ تو بات کی بات ہے کہ آپ کی investment کوئی کرے اب تو جو people who matters in Pakistan آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ خوش ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل so the most important index جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ملک چلتا ہے وہ confidence in a country ہوتا ہے confidence آپ کا shake ہو گیا ہے because of عمران خان یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان کا ڈیڑھ سال کا tenure تھا اس نے بالکل ایک نیا پاکستان منا دیا آپ سمجھی نہیں رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ it's a new country now awareness کی انتہا ہو چکی ہے true true awareness آج تک کبھی آئی نہیں ہے اور political awareness اتنی آ گئی ہے کہ ایک student کو اٹھا لیں ایک ready والے کو اٹھا لیں ایک layman کو اٹھا لیں ایک entrepreneur کو کسی کو آپ اٹھا لیں میں نے نہیں کسی کو دیکھا unless کہ کوئی die heart کسی کے مفادات کے لیے جا ان کے کوئی family کا آدمی جا ان کی پارٹی سے منسلک جو دونوں پارٹیز کے لوگ ہیں وہ آج ہیں جا اپنا political carrier اس کی اپس کی دھڑا بندی کے ویسے اس کو پتہ ہے کہ i have to remain in this party how many people are with them so یہ کیا کر رہے ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ نواز شریف اور شباز شریف والا کہ یہ کیا ہے the choice is شباز شریف let's see کہ کیا ہے ایک اور element جو بہت اہم ہے جو آپ نے پوچھا رہی میرے سے میں بتاتا جاتا ہوں وہ ہے accountability کا آج آخری تاریخ تھی supreme court میں یہ challenge کرنے کی twenty fifth there was the date جس میں government نے challenge کرنا تھا ہمیں آج government نے decide کیا کہ challenge نہیں ہوگا تو اس کا مطلب نہیں ہوگا تو خیر کیا سلسلہ چل رہا ہے یہ سب کو سمجھ آنی چاہیے اب یہ question بہت بڑا آپ دیکھیں گے اگلے ہفتے میں آ رہا ہے کہ جی election کون contest کر سکے گا یہ seventy to eighty percent تو ویسی نیب کے نیب شدہ نیب کی references میں آئے ہوئے ہیں کسی کے references بن گئے ہیں کسی کا بن رہا ہے reference کسی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے سو اس کے آپ کو پتہ ہے نیب کے process ہوتا ہے ایک پہلے inquiry ہوتی ہے پھر investigation ہوتی ہے investigation کے بعد پھر اس کا reference ہوتا ہے reference کے بعد پھر آگے اس کا سلسلہ چلتا ہے کہ کیا ہے پھر court کی decision so اس میں جو ہے یہ دیکھا جائے کہ اب کیا ہے سو جو آج کے important day ہے جو لوگوں کو نہیں پتہ the government was given today was the last day to challenge this amendments in the court وہ آج تک application اس کو نہیں confront نہیں کیا جا رہا that means جو آپ کی real government ہے the real superpower the real local power does not want کہ جی یہ political process کس طریقے سے چلے so اس میں یہ بہت اہم ہے this is a news to you کہ جو نواز شریف himself is an accused شباز شریف himself is an accused اب وہ accused وہ کچھ اس میں ایک اٹل ہو چکی ہیں کسی میں سلسلہ چل رہا ہے کسی میں نہیں چل رہا so اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ نیا political جو roadmap ہے جو آپ کے پاس پیڈ بن رہا ہے اس میں کیا ہوگا so very very new developments would be coming into Pakistan اس کی وجہ یہ کہ international affairs پہ بہت بڑی development ہو رہی ہے اور اب جو بہت بڑی development دنیا میں ہو رہی ہے جو آپ کو آپ کی کتابوں میں آیا ہے آپ کی spiritual powers میں آپ spiritual leaders نے بھی آپ کو بتایا ہے وہ ہے recognition of the Israel as a country دیکھیں وہ main چیز تھا پہلے بیت المقدس پہ قبضہ پھر بیت المقدس کے اوپر ایک نیا ملک بنانا پھر ملک کی recognition کرنا کہ yes Israel is a country دیکھیں بیت المقدس نہیں ہے Israel is a state جس کو recognize کیا جائے گی یہ وہ ملک ہے yes اور وہ ملک کس کا ہے کس کی حکومت ہے اس پہ اس پہ Jews کی حکومت ہے so this is an important issue عمران خان آپ آج ان کے وکیل ملے ہیں تو انہوں نے کہا یا میں سیاست کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا میں ملک کی ازادی کے لیے جیل کاٹ رہا ہوں مجھے attack suit کرتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بڑے دلگردے والا کام ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اس کی miscalculation کر رہے ہیں عمران خان کی یہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ بھی اسی طرح کا leader ہوگا جو پہلے leader چلتے آئے ہیں اب جو پیغام گیا یہ بھی کہ آج آپ کو بتا دے دو پیغام گئے ہیں ایک پیغام یہ کہ آپ باہر چلے جائیں اوکے we are ready کہ جی آپ کہیں بھی آپ امریکہ جانا ہے امریکہ چلے جائیں سعودی ریبیا جانا ہے تین ہی جگہ ہے نا جی سعودی ریبیا امریکہ تو خیر نہیں ہے برطانی ہے جس کو کہتے ہیں نا برطانی ہے he refused secondly ان کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خود step down ہو جائیں اور نواز شریف کے لیے آپ path جو ہے وہ چھوڑ دیں آپ کہیں کہ جی میں چھوڑ دوں دونوں چیزوں پہ he said no he said جی میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ election نہ لڑے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی equal level fleeing field playing آپ دے دیں equal chances دے دیں equality کی basis پہ آپ elections کروا دیں I don't have any grudge against anybody so this was the message given to back to the pavilion کہ یہ جی یہ چیز ہے کہ جناب آپ کو یہ دونوں چیزیں امران خان نے پھر refuse کر دیں they were thinking کہ اس حالات میں عمران خان بریک ڈاؤن ہو چکا ہوگا اور بریک ڈاؤن ہونے کے ساتھ وہ شاید ایک چیز کو آہ مان لے جا تو باہر جانے کے لیے مان لے جا وہ یہ کہہ کہ ٹھیک ہے جی میں ایک آہ نواز شریف صاحب کے لیے اٹھارہ مینے کے لیے میں ایک ان کو open chance دیتا ہوں اور میں step down ہوتا ہوں he said no so اس وجہ سے you can well imagine کہ وہ کیا ہے میں پھر وہی request کروں گا to the core establishments of the Pakistan of the world کہ خدارہ آپ اسی سے فائدہ لے لیں let this country to be developed یہ ملک اگر develop ہو جائے گا آپ کے لیے اتنا ہی فائدہ ہے اس ملک کو وہ دبا کے جو وہ ڈیل کروانا چاہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں شاید یہ ڈیل ہو بھی جائے اگر تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوئی the biggest and biggest most important میں آج آپ کو یہ بھی چلیں بتاتا چلوں یہ nucleus of the world کہتے تھے نا قرآن میں آیا تھا بنے گا یہ nucleus of the world بن رہا ہے seventy eight percent of the total trade جو ہے وہ ہمارے بلوچستان سے گزرنے والی ہے اسی کی وجہ سے لڑائی ہے آپ کیوں جائیں گے بلوچستان American ambassador کیوں جائے گا وہاں کیا وہ بہت ہالی ووڈ ہے وہ کیوں جائے گا گلگت بلتستان کیا ہالی ووڈ کی فلمیں بن رہی ہیں وہ اس وجہ سے جائے گا کہ خدایا وہ nucleus ہے دنیا کا پاکستان is the nucleus of the world اور نہ کریں کہ پاکستان کے حالات میتروں سردار سب نئی political parties امرج ہو رہی ہیں من چکی ہیں کچھ جانگیر ترین صاحب کی پارٹی پرویز خٹک کی مصطفیٰ نواز کو خنمی انمس کر دیا وہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں آپ کو کیا سکو نظر آ رہا ہے ان کا دیکھیں یہ وہی ہنگ parliament والا سلسلہ ہے ایک party جو ہے ان میں جو سب سے بڑی party ہوگی وہ جانگیر ترین صاحب کی ہوگی جس میں پرانے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں already tickets ملی اور ان کا یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس so called پیسے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس وہ ہیں جو کہ capital investment کر سکتے ہیں بس مجھے جو سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ politicians تو نہیں ہیں کوئی یہ تو traders ہیں نا میرے پاس پیسہ آ گیا میں نے کہا کہ ہاں جی اب میں نے اس پیسے کو ڈبل کرنا ہے تو میں نے کہا کہ سب سے اچھا بزنس کیا ہے کہ میں parliament میں ڈیلز ہوں تو یہ جو parliament میں so called آپ کے elites ہوتے ہیں یہ وہ ساڑھے تین چار سو member of the national assemblies ہوتے ہیں وہ آپ کے elites بن جاتے ہیں وہ elites جو ہیں FBR کو use کرتے ہیں وہ elites جو ہیں وہ nap کو use کرتے ہیں وہ elite جو ہیں government کے چھوٹا سا cake جو بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کو use کرتے تھے تو اسے وہ کھاتے رہتے ہیں so اس کی party جو coming back جو ترین صاحب کی party یہ تھوڑی چیسی بڑی ہوگی اور ایک party جو ہے وہ آپ کو پتا ہے خٹک صاحب نے بنائی ہے وہ اس وجہ سے بنائی کہ وہاں کے جو پی ایم کے پی میں جو آپ کے یہ پی ٹی آئی کے leaders ہیں جو collection contest کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک platform دے دیا جائے ایک وہ party وہ میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ جو اپنی personality کی وجہ سے اس قسم کا سلسلہ کر لیں جا کوئی اس قسم کی campaign چلا دیں کہ جس میں کہیں کہ yes these parties are backed by عمران خان عمران خان کو کہتا ہوں at یا میرے لوگ ہیں جب وہ اپنی ساری campaign اس سلسلے میں شروع کریں کہ جی عمران خان نے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا خراب کر دیا لیکن ہم انہی کے سپائی ہیں ہمیں یہ ہے اور وہ ہے وہ جو political game mix ہوتی ہیں تو وہ party exist کرے گی تیسری party میرے خلال بہت چھوٹی ہوگی جو آپ کی مفتا صاحب والی اور یہ سارے شاید خاکان عباسی والی party ہے اس میں وہ definitely یہ ہو سکتا ہے جو مجھے لگتا ہے ان کی اپنی constituencies سے ان کو جتا دیا جائے so they become the member of the parliament ہو بن جائے اور اس کے بعد آپ کی اتنی ہنگ parliament ہو کہ کوئی آدمی بھی کام نہ کر سکے سردان صاحب آخری سوال اور بڑا important سوال ہے نواز شریف مشاہد حسین سید سے نراز ہوں گے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھیان دی ہے نواز شریف آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ باجوہ کا انتصاب کرنا چاہتا اور جنر فیض کا تو مشاہد حسین سید نے کہا تھا کہ آگے بڑھ جائیں یہ کام آپ سے ہونا نہیں فوج کبھی اپنے سامق سربراہ کو اتصاب نہیں کرنے دیں گے آپ کو لگتا ہے وہ جو نعرہ نیکی آرے وہ اتصاب کر پائیں گے ان کا نہیں سوال ہی پیدا نہیں دیکھیں نواز شریف ہم نے یہ کیوں کہا یہ بھی لوگوں کو بتاتے چلے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کہنے سے شاید میں لوگوں کی سمپتی اور میں اپنا ووٹ مینک آنے سے پہلے بڑھا دوں یہ بھی نہیں پتا لو اور مریم کا جانا جو ہے وہ صرف پیغام لے کے نہیں تھا اس کے بیٹے کی بیسیکلی گریجویشن جہاں وہ ان کی بیٹی جہاں گریجویشن ہوئی ہے وہاں ان کا جانا ضروری تھا اس وجہ سے وہ گئی ہیں وہ آ کے کر لے گی وہ تو نہیں ہے مسئلہ تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دے کے تو میں جو آرمی انٹی آرمی یا انٹی اسٹیبلشمنٹ جو سنٹیمنٹ اتنا ڈیویلپ ہوا ہے تو شاید میں اس کے اندر کہ جی میں بھی اتصاب کروں گا ووٹ فور می میں نے بھی آ کے یہ کرنا ہے میں نے بھی آ کے وہ کرنا ہے سو وہ ایک جیسے کہ گیمک ہے اور اس میں انہوں نے بڑا بری طرح جو کور اسٹیبلشمنٹ ہے ریٹیلی ایٹ کیا ہے انہوں نے اس کے بعد معافی بھی مانگی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہماری گیم جو تا ہی یہ جو بیان ہے یہ غلط ہوئے سو دی کین آٹ افورڈ ان پاکستان کے جی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرسے ہاک اینڈس ہے کہ جی باجو صاحب کے خلاف بات باجو صاحب نے تو بنایا باجو صاحب ان کو باہر لے کے گئے باجو صاحب کی ایکسٹینشن یہ خود کرتے پھر رہے تو کوئی بھی تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو اعتصاب کریں گے تو وہ نہیں ہوتا ہے امام کو علوم بناتے ہیں جی جی وہ میں نے آپ کو بتایا نا it's a political gamut thank you very much سردان صاحب آپ نے سردان صاحب کی بات سنی نیکس ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ